اعوذ باللہ سمیل علیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسخابکہ یا سیدی یا راہی تلاشکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسٹریہ و روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے ہائی بلڈ پریشر کا آسان روحانی علاج لے کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین ہائی بلڈ پریشر کا مرض آج کل بہت عام ہو گیا ہے تقریبا ہر دوسرا بندہ اس مرض میں مبتلا ہے اور یہ انتہائی حترناک مرض ہے جیسے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں میڈیکل میں اس کا علاج بہت ہی لمبا مشکل اور مہنکا ترین ہے اور پھر ساری زندگی علاج میں غزر بھی جاتی ہے آج ناظرین ہم آپ کو ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کا ایک آسان مجرب ترین عمل بتا رہی ہیں جس کے کرنے سے ہائی بلڈ پریشر بلکل نارمل ہو جاتا ہے پہلے دن سے ہی ناظرین فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے مستقل جان چھڑانے کے لیے ناظرین یہ عمل آپ نے تین ماہ تک کرنا ہے اور جو طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ پوری زندگی کریں تو کیا ہی بات ہے تو ناظرین عمل ہم آپ کی حدبت میں پیش کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری اور روحانیہ سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور ریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی انڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین آئی بلڈ پریشر کا جو آسان اور محتصر عمل ہم آپ کی حدبت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کار بھی پائیں ناظرین انسانی جسم میں دماغ سے لے کر پاؤں کے انگوٹے تک خون کی چھوٹی بڑی شریانوں کا ایک جال سا بچا ہوا ہے جن میں ہر وقت ایک خاص رفتار کے ساتھ ہون گردش کرتا رہتا ہے اگر ہون کا باو معمول کے مطابق جاری رہے تو جسم کے تمام آزا کو ہون کے ساتھ اکسیجن بھی ملتی رہتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے لیکن اگر ہون کی روانی میں تیزی یا سستی آ جائے تو فشار ہون کا مرز ہو جاتا ہے انسانی جسم میں گردش کے دوران ہون کا جو دعاو ہماری رگوں میں پڑتا ہے پھر اسے بلڈ پیشر کہتے ہیں ناظرین ہائی بلڈ پیشر ایک موزی تکلیف تھا اور جان لیوہ بیماری ہے کسی زمانے میں اسے صرف بڑے افرادوں کے لیے خاص سمجھا جاتا تھا لیکن اب حالت یہ ہے کہ چھے سال کے بچے میں بھی ہائی بلڈ پیشر کی اطلاعات موجود ہیں بسا اوقات ناظرین ہائی بلڈ پیشر کے مرز کو بھی کئی سال تک اس مرز میں مبتلا ہونے کا علم نہیں ہوتا اسی وجہ سے اسے ہاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے تیس سے لے کر چالیس سال تک ہونے والی اموات کی وجوہات زیادہ تار ہائی بلڈ پیشر صرف فرشت ہے ہائی بلڈ پیشر دل کے دھورے پرین ہیمرج دماغ کی یعنی شریعانے پھٹنے اور گردے فیل ہونے وغیرہ کا سبب بنتی ہے اقصان میں ہائی بلڈ پیشر کے مریضوں میں دن بدن تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہمیں چاہیے ناظرین یہ جو عمل ہم آپ کی حدود میں پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین یہ درود پاک کا عمل ہے جو ناظرین بہت ہی بہترین ہے درودِ ابراہیمی شریف کا اور ناظرین یا کوئی بھی دروش شریف ہو بس اُس دروش شریف کا ناظرین یہ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے اس عمل کو ناظرین کرنے سے بلڈ پیشر ہتم ہو جائے گا تین ماہ تک ناظرین کم سے کم آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہائی بلڈ پیشر ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور ناظرین اگر آپ اس عمل کو پوری زندگی کریں تو ناظرین کیا ہی بات ہے صبح کی نماز سے ناظرین فارق ہو کر کلاس میں اتنا پانی آپ نے لے جتنا آسانی سے آپ پی سکیں پھر ناظرین اس پر ایک سو مرتبہ آپ درودِ ابراہیمی شریف پڑھیں جو نماز میں دروش شریف پڑھا جاتا ہے پانی پر دم کر کے صبح نہار مو ناظرین آپ پی لیں فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد صرف ایک سو مرتبہ درودِ ابراہیمی شریف پڑھیں نہار مو ناظرین آپ وہ پانی پی لیں انشاءاللہ ناظرین آپ کو اس کا زبردست فائدہ ہوئے ناظرین دروش شریف سے صرف ہائی بلر پریشر کا علاج ہی نہیں ناظرین ہر مرض کا اور پرشانی کا اور مشکل کا علاج اس میں موجود ہے ہم کسی بھی مرض کے لیے اگر یہ عمل کرتے ہیں تو ناظرین ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے دروش شریف کو ضرور پڑھیں دروش شریف کی اور بھی بیشمار برقات ہیں دینوں دنیا کی ہر معاملے میں کامیابی کے لیے ناظرین دروش شریف پڑھا کریں اس کی بیشمار برقات اس کی بیشمار فضلت ہے اور ناظرین فزورگوں کا فرمان ہے کہ استقامت کرامت سے بہتر ہے دروش شریف پر اپنی استقامت رکھیں اس لیے اللہ پاک سے دروش پاک پر استقامت کی توفیق بھی مانگا کریں کچھ لوگوں کو دروش پاک سے کرامت تو ملتی ہیں لیکن وہ استقامت سے محروم ہونے کی وجہ سے کرامات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں حقیقت میں دروش پاک صرف کامیاب ان کا ہے جن کو استقامت عطا فرمائی گئی ہے بہت استقامت قبولیت کی نشانی ہے استقامت منظور نظر ہونے کی نشانی ہے استقامت بارگاہ رب العزت اور بائیگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہونے کی نشانی ہے ہم نے اکثر لوگوں کو دروش پاک کے مشاہدے کرتے ہوئے دیکھا ہے کچھ لوگ جن پر دروش پاک کی پاور کی چلک نظر آئی اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہمیں کوئی مشاہدہ کیوں نصیب نہیں ہو رہا پہلی بات ناظرین یہ ہے کہ دروش پاک پڑھنے والے پر کرم ضرور ہوتا ہے اب یہ مالک کی مرضی ہے کن پر جلد کرم ہوتا ہے کن پر تھوڑا دیر سے لیکن کرم ہوتا ضرور ہے اور دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کرم ہو ضروری بات نہیں کہ آپ پر کرم ہو اور آپ کو وہ نظر آئے کچھ لوگوں پر دروش پاک کی وجہ سے کرم اور رحمتوں کی پارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کی آنکھوں سے وہ مناظر خفیہ رکھے جاتے ہیں یہ بھی مالک کی منشاہ ہے یہ بات یاد رکھیں کہ دروش پاک سے مختلق طریقے سے کرم ہوتے ہیں لیکن دروش پاک کی استقامت اور بغیر کسی دنیاوی غرض اور لاڈج کے بس دروش پاک پڑھتے رہنا یہ سب سے بڑا کرم ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھیں تو ہمیں اس سے ملے گا کیا ہمیں فائدہ کیا ہوگا یہ بات یاد رکھی کہ دروش پاک پڑھنے سے دنیا اور آخرت سبر جاتی ہے دروش پاک پڑھنے والے کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے بروز قیامت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبر میں شفاعت حشر میں شفاعت ہر جگہ پر آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے تو ناظرین یہ درود ابراہیم شریف کا جو عمل بتایا ہے اسے ضرور کریں تین ماہ تک کریں انشاءاللہ آئی بلر پریشر سے جان چھوٹ جائے گی جو جو بھی دو صحباب کرنا چاہیں ہماری طرف سے اجازت ہے جو جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حال کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کر سکیں ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے کہ صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم